بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی برگوٹی ہوں اور دعا کرتی ہوں جو جہاں رہے خیر و آفیت کے ساتھ رہے خوش باش رہے تو آج ہے عید کا دوسرا دن یعنی عید الہزہ کا دوسرا دن تو کل میری گھر بنی تھی کلیجی اور میرے ہزبینڈ نے مقبالی تھی بہت ساری روٹیاں تو روٹی بچ گئی تھی تو اب ہم ناشتے کے لیے ان روٹیوں کو تل رہے ہیں اور یہاں دیکھیں شرکہ تھا تھوڑا سا فریج میں تو اس کے ڈراب جو ہے وہ اچھی پہلی برف میں چل گیا اور برف ہو گئی زائع یہاں بچاوا ہے رات کا یعنی عید کے پہلے دن کا بچاوا کھانا تو وہ ہی میں نے گرم کر رہا اور یہ بہت ہی مزیدار آلو بخارے کی چٹنی یہ لے کر آئے تھے تو یہ اب ہم کھائیں گے تلیوی روٹی کے ساتھ اور یہ دیکھیں ذرا سائد در ادھر ہو اور چائے فوراں اوبن دیئے دودھ والی چائے جو ہوتی نا وہ اور یہ فوراں اوبن دو اچھا جی دوپہر میں میری بیٹی بنا رہی ہے بہت مزیدار سے کباب جو اس نے اپنی ہی مسائلے سے بنائے ہیں گھر کی مسائلے سے بنائے ہیں نیکس ٹائم یہ بنائیں گی تو میں ضرور آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اس نے کیا کیا چیزیں ڈالی اور یقین کریں بہت ٹیسٹی بنے اور یہ دیکھیں یہ سیخ میں پرو کر اس طرح سے اس طرح ہاتھوں سے جیسے ان کو بناتے ہیں نا بلکل بہت یمی کباب بنایتے ہیں بہت مزیدار بنیتے ہیں یہ کباب اور یہ دیکھیں ان کا شیب بھی بہت اچھا ہے تھا اس طرح لگانے سے نا یہ فائدہ ہوتا ہے سیخ میں لگانے سے کہ یہ اندر تک کے اچھے طریقے سے پک جاتے ہیں گل جاتے ہیں کچھا پن نہیں رہتا مرنہ کیمہ کچھا کچھا ہوتا ہے نا تو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بہت بہترین طریقے سے اس نے اپنے کبابوں کو ریڈی کر رہی ہے آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑی بہت ککنگ کرنا شروع کر دی ہے اب اس نے بھی تو یہ ہے کہ تھوڑا مجھے بھی سہارا ہوتا ہے تو بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں یہی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ کے کام میں ماں کا ذرا ہاتھ بٹ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ بس تمام بیٹیوں کے اللہ پاک نصیب اچھے کرے ان کو ان کے گھروں میں خوشیاں دے تو آج عید کا سیکنڈ ڈے ہے اور ہمیں جانا ہے آج اپنی امی کے گھر دعوت میں اس کی بھی تیاری کرنی ہے تو رات کے کھانے کی تو بلکل بھی فکر نہیں ہے اور بس دن میں یہ کہ انہوں نے کباب بنالی ہے رات میں ہم باہر اور امی کے گھر چلے جائیں گے کھانا کھانے حالانکہ ایسا لگ رہا ہے سمتہ نہیں کہاں جانا ہے لیکن امی کا گھر اوپر ہی ہے میں امی کی نیچے والے گھر میں رہتی ہوں تو اوپر ہی جانا ہے مجھے لیکن جانا کھانے پہ جانا یعنی کہ خاص کر ایک احتمام کے ساتھ جانا ہے ظاہر سے بات ہے عید پر تو احتمام کرتے ہی ہیں سب لوگ نا تو الحمدللہ شام تو ہماری امی کے گھر گزرے گی اور اس کی میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں انہوں نے تلنے کا بھی انداز بڑا اچھا تھا اپنے آپ کو سیف رکھ کر انہوں نے اس طرح تلہ ہے کباب اور بہت ٹیسٹی بنے ماشاءاللہ بہت مزیدار کباب تھے اور بہت سوفٹ تھے یہ کباب اور یہ دیکھیں ان کی رنگت یہ بلکل اس طرح اس طرح آئل میں ڈال کے تلیں اور رنگ بھی بڑا اس کا شاندار آیا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ ہے ہماری چھوٹی سی دوپہر کے کھانے کی شیئرنگ اور یہ دیکھیں رائتے اور صلاح کے ساتھ رائتے اور کھیرے کے ساتھ میں نے یہ کھائے تھے کباب اور گھر کی ہوتل کی چپاتی مانگوائی تھی کیونکہ دل نہیں چاہا تھا بنانے کا تو بھئی میں ان سے بولا کہ مجھے تو بزار کی مانگوائی دیں تو خیر ہے رات کی روٹی بھی بہت زیادہ بچ گئی تھی اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ میں نے کس طرح ناشتے میں فرائے کر کے اس کو ختم کیا کیونکہ دیکھیں روٹی بچ جاتی نا تو وہ پھر بھول لگتی ہے تو اب میں ہو چکی ہوں ریڈی میں نے سوچا تھوڑی سی میں آج اپنی ڈریس کے آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا دوبتہ مجھے بہت پسند آیا کیونکہ فرشی دوبتہ ہے بہت بڑا دوبتہ تھا ماشاءاللہ بہت پیارا سوٹ تھا تو میں نے تھوڑا سا اپنا آپ لوگوں کو دکھایا تو جاتے ہی تو وہاں ہمیں چائے ملی جو بہت ہی مزددار بنائی تھی میری بھابی نے اور بس اللہ پاک میکے کی رونوں کو بھر قرار رکھے قائم و دائم رکھے بہت یمی چائے تھی اور بس چائے کے آتے ہی اصلا تیزہ تھکن دور ہو گئی اور آتے ہی ہماری چائے بہت شوق سے پی جاتی ہے اور بچے مگن ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بچوں کی توید ہوتی ہے اب میں اس کو بلا رہی ہوں وہ سمجھ ہی نہیں رہی میری بات خیر ہے بہت تیر بات انہوں نے مجھے میری طرف دیکھا تو اب یہ بھی کوئی ریڈی گھڑی ہیں اپنی ویڈیو بنوانے کے لیے اور میں نے ان سے بنا ہائے بولو تو یہ ہائے بھی بولو نہیں انہوں سے بول ہی نہیں رہی تھی تو بچے ماشاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ گھروں کی رونہ ہوتے ہیں اور میں نے ان سے بولا بھائیہ سیدھے بیٹھ جاؤ تھوڑے سے تو یہ سیدھے بیٹھیں ایکٹیو ہو کے بیٹھیں تھوڑے تو یہ دیکھیں چائے کے ساتھ ساتھ گف شپ تو چلتی ہی رہتی ہے اور یہاں آگئی ہے چلڑ پارٹی تو یہاں میں نے تھوڑی سی ان بچوں سے کہل بھائی اور یہ دیکھیں آپ ان کے سٹائلز دیکھیں ماشاء اللہ آپ ختم نہیں ہوتے بچوں کے شرارتیں ان لوگوں کی تو میں نے کہا لاؤ بھے تم لوگ بھی اپنی ڈریسز مجھے دکھاؤ میں تھوڑا سا آج اتفاق ہو گیا سب نے ایک جیسی ڈریسنگ کری ہوئی تھی یہ بہت بڑا اتفاق تھا کہ ماشاء اللہ سب کے کلرز چینج تھے اور تقریباً بڑا اچھا لگ رہا تھا سب کے ڈریسز دیکھ کرنا تو یہ دیکھیں بہت پیارے سوٹ لگ رہے تھے کلرز چینج تھے اور ڈریسنگ جو تھی تقریباً ایک جیسی ہی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ بس اب سب جانتے ہیں یہ بچے جھولا جھول رہیں گے جہاں پہ کہیں مل کے بیٹھو وہاں تصویریں نہ کھچ رہی ہوں ایسا کیسے یہ تو ناممکن سی بات ہے تو یہاں میری بہنیں سب لوگ مل کے تصویریں کشنے لگ گئی ہیں تو میں نے کہا چلو میں بھی جو ذرا میں کھانے کا مینو دکھا دوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ کھانے کی دیگا چونکہ یہ بریانی کی دیگا چونکہ یہ بریانی بہت ٹیسٹی بنی ہوئی تھی اور یہاں پہ کھانا لگنے کی تیاریاں چل رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ دستہ خان لگ رہے ہیں یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اندر کمرے میں بیٹھا ہی نہیں جاتا ہے ہمارا بیٹھنا ہم لوگ بس یہ سہن میں ہی کرتے ہیں عام دنوں میں بھی بس ہم امی کے پاس آکے یہی بیٹھ جاتے ہیں اور واقعی ماں کے دم سے رونک ہوتی ہے مہگوں میں تو جہاں امی ہوتی ہیں وہیں سب کچھ چلے جاتے ہیں تو ہماری امی پاپا کی تو میری ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن الحمدللہ میری امی کو زنی صحت عطا فرمائے آمین سم آمین اور یہ دیکھیں اب کھانا لگنا شو چکا ہے بہت مزدار بریانی بھائی دیکھ سے نکال رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی تھوڑی سی کلپ لے لوں آپ لوگوں کے لئے بہت ٹیسٹی بریانی بنی ہوئی تھی بہت مزدار تھی بہت اچھا لگا اور ہر جگہ بس آپ کو یہ دیکھیں یہ تصویریں اور یہی نظر آئیں گی ہر گھر میں یہی ہوتا ہوگا اور یہاں کھانا لگ چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ یہاں پہ کھانے کی تیاری شروع چکی ہے اور کسی کو بھوک لگے لگے لیکن ہم آئی زینب کو سب سے پہلے بھوک لگتی ہے اور سب سے کم کھانا بھی یہی کھاتی ہیں ان کو کھانے میں بہت نکھ رہیں گے کہ بس دھوڑا سا کھا کے اس کا پیٹ بھڑ جاتا ہے اور یہ دیکھ کہہ رہی تھی زبان تو اندر کر لو کم سے کم بس فورا سے زبان بہار آ جاتی ہے گی کارٹونوں کی طرح آئیے دیکھیں تو اس کی کھانے میں بہت نکھ رہے ہیں اس کی صحت بتا رہی ہوگی آپ لوگوں کو اس کے بہت نکھر اس کے دیکھنا پڑتے ہیں مجھے کھانے میں بہت مشکل سے کھانا کھاتی ہے بہت نکھروں کے ساتھ اور آج کل تو اتنی تھکیوی ہے کہ جہاں لیٹ رہی ہے بس غائب ہو جاتی ہے سو جاتی ہے تو یہ مزدار کھانے کے خوشبو آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہوگی مزدار بریانی یہ میری امی ہے آپ لوگوں نے میرے اور ویلوگز میں ان کو دیکھا ہوگا میری امی کو تو یہ میرا بھتیجہ ہے گا اور بس بچوں کی وجہ سے گھر میں رونقیں لگی رہتی ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہے کہ باقی سب کچھ آپ کے سامنے میں سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاتھ چھوٹی بڑی تقریب آپ کے سامنے شیئر ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کا پورا اینڈ تک ضرور دیکھا کریں میں نے اپنا کھانا نکال لیا تھا بریانی کا ایک ہی بوٹی نکال لیتی اور سج بتاؤں وہ بھی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا پتہ نہیں کیوں اچھا بھئی یہ میٹھا سپیشل ہوتا ہے ہماری ہے گا کیونکہ یہ میری امی بناتی ہے اپنے ہاتھوں سے اور ہماری ہمیں اپنی امی کے ہاتھ کا میٹا بہت پسند ہے کا شیئر قرما تو یہ دیکھیں بہت مزے کا بنا ہوا ہے تو یہ اس سے میرے بچے نے بھی مانگا کہ مجھے بھی ڈال دے تو میں نے کہا چلو میں اسی کی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو یہ بہت مزے دار سے وہی ہے جو بہت ٹیسٹی بنی ہوئی تھی اور یہ امی نے خود بنائی تھی بہت مزے دار سے وہی ہوتی ہے امی کے ہاتھ کی ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس لئے ہم نے کہتی ہے میں خود ہی بنا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑ سوچا آخر میں میں آپ کو تھوڑی سی اپنی ویڈیو وہ اس گلی کی ویڈیو بھی دکھا دوں جہاں پہ دو تین پہلے اتنی رونک تھی کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھی اسی گلی میں چل رہا تھا اور اب دیکھیں کتنی سناٹہ کتنے سنسان پڑی ہے یہ گلی تو یہی میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں ان دس دنوں میں ہماری گلی میں اتنی رونک ہو جاتی کہ نہ پوچھیں اتنا حسین لگ رہا ہوتا بس یہ ایک گائر ہے بیچاری کسی کی یہ میرا خیال ہے کل تیسرے دن زبا ہوگی انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ گلی کا آپ عالم دیکھ سکتے ہیں سناٹہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا تو جو لئے آنے والے ان سے میں گولوں گی پلیس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت مہربانی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ